بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو ایٹ ایٹ ویچ سادیہ افصال ناظرین ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے آج اے این پی کے ہمراہ پریس کانفرنس کی اور کل پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہوا اور اس کے بعد جس انداز میں پریس کانفرنس کی گئی آویس لی اس میں پیپلز پارٹی اور اے این پی تو نہیں تھی بلاول صاحب نے پی ڈی ایم کے فورم پر ان جماعتوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور یہ کہا کہ کل کا جو اجلاس تھا اس میں کلارٹی نظر نہیں آئی بہت زیادہ کنفیوزن تھی ان جماعتوں کے درمیان کوئی واضح پالیسی نہیں تھی اور یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی تو آویس لی اب اس کا حصہ نہیں ہے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ہم نہیں ہیں تو بھی استیفے دے دینے چاہیے تھے یہ لوگ تو استیفوں کی بات کرتے تھے لیکن انہوں نے استیفے نہیں دیئے بلکہ پارلیمان میں کوپریشن کا ذکر کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو آگے جا کے سنائیں گے لیکن اگر سب سے پہلے ہم ذکر کریں کہ آج وزیراعظم عمران خان نے بہت ساری باتیں کہیں اور پوزیشن سے بھی کہیں ایک تو عوام کو بھی یہ بتایا کہ مشکل وقت ہے جلد گزر جائے گا اور جو معیشت کے حوالے سے جو اشاریے ہیں وہ بہت زیادہ انہوں نے کہا کہ مستحکم ہو رہے ہیں اور آج اس طرح سے انہوں نے کہا کہ چار فیصد سے بھی زیادہ یہ بڑھنے کی توقع ہے اور اپوزیشن کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اپوزیشن ہمیں نا اہل اسی لیے کہتی آئی ہے کہ ایک تو ہم نے ان کو این ارو نہیں دیا اور اب گروت ریٹ دیکھ کر مشکل کا اپوزیشن فس گئی ہے اپوزیشن پریشان ہے حیران ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں اور وزیراعظم کو یہ بھی یقین ہے کہ بجٹ اجلاس میں بھی اپوزیشن ان کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ کرے گی ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھی انہوں نے بات کی اور یہ کہا کہ اپوزیشن جا کر فوج کو یہ کہتی ہے کہ منتخب حکومت کو گرا دیں ذرا سنائیے گا وزیراعظم عمران خان نے کیا کہا این ارو نہیں دیں گے تو ہم آپ کی گورنمنٹ نہیں چلے دیں گے پھر فوج کو پاکستان کی فوج کو کہتے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرا دو یہ ہمیں چاہ رہے ہیں کہ بلیک میل کر کے وہ کرپشن کی کیسز ختم کرو جو سائیکلوں پہ تھے وہ آج لینڈ کروزر پہ آگئے ہیں جن کی سائیکلوں کی دکان تھی ان کی آل لندن میفیر میں بینٹلی اور روز روئی کے علاوہ گاڑی نہیں ہے جو ان علاقوں میں رہ رہے ہیں لندن میں کیونکہ میں لندن جانتا ہوں جو وہاں کا کوئی برطانیہ کا پرائم منسٹر نہیں رہ سکتا یہ جو آج گھبرا کے سارے کٹھے ہوئے ہیں ان کی وجہ یہ ہے یہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ یہ حکومت نکل سکے گی اس معاشی کرائیسس سے وہ اس لیے فس گئے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا اتنی ناہل حکومت ہے اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اتنی زیادہ یہ گروتھ ریٹ چار فیصد کے قریب کیسے آ گئی ایکرامیک انڈیکیٹرز ہیں وہ صحیح راستے پہ ہیں اب یہ پھر کوشش کریں گے کچھ مجھے پورا شاہ کا یہ بجٹ میں بھی کوشش کریں گے لیکن یہ کسی صورت جیتے گے نہیں سو یہ وزیراعظم نے آج اپوزیشن کو پیغام دیا ہے مہمانوں کا تعرف آپ سے کروا دیں سینیٹر جاوید عباسی صاحب ہمارے سے موجود ہیں سینی راہنما پی ایم ایل این علی محمد خان صاحب وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور پی ٹی آئے کے سینی راہنما اور سینیٹر سلیم مانوی والا سینی راہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے جاوید عباسی صاحب آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گی آپ نے وزیراعظم کی آج کی گفتگو سنی ڈائریکٹ آپ لوگوں کے لئے پیغام تھا دو چیزوں پر آپ جو حکومت کو انکومپیٹنٹ کہتے آئے ناہل کہتے آئے ایک تو انہوں نے کہا کہ این ارو کا سیدھا سیدھا معاملہ ہے این ارو جہز دن دیں گے ان کو یہ حکومت جو ہے وہ ناہل نہیں لگے گی اور دوسرا آہ ناہل آپ ان کو کہہ رہے تھے ان کی وجہ سے وہ کہتے ہیں میشہ دیکھیں فو پرسنٹ سے بھی زیادہ اوپر جانے والی ہے اب اور اب اس اکنومک گروت کے بعد اپوزیشن فس گئی ہے کس قسم کا مسئلہ وزیراعظم کو لگ رہا ہے کہ آپ لوگ آنے والے بجٹ اجلاس میں کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سادیہ صاحبہ وزیراعظم صاحب تواتر کے ساتھ ایک بات کرتے ہیں بڑے عرصے سے کر رہے ہیں بہت بار دفعہ ہم نے وزیراعظم صاحب کی توجہ دلائی ہے ان کے وزراء سے بار بار پوچھا ہے ان کے جو سپوکس میں نے بار بار ان سے پوچھا ہے کہ مہربانی کر کے مہربانی کر کے اس آدمی کا نام بتا ہے جو آپ سے انارو مانگتا ہے آپ مہربانی کر کے کیوں نہیں نام بتانے سے گریز کرتے ہیں یہ ٹرم پچھنے ڈائیس سال سے وزیراعظم صاحب استعمال کر رہے ہیں اور وہ خوہ کی عالت میں ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے بزنگر وہ وزیراعظم اور مجھے یقین ہے کہ ہم فیٹ ایف کے معاملے میں جب ایک قانون سازی ہو رہی تھی اور میں اس کمیٹی میں بھی تھا ہم جب ان کے ساتھ بیٹھے ہم بات کر رہے تھے یہ بائے نکلے انہوں نے کہا کہ ہم یہ انہرو مانگ رہے ہیں یہ انہرو مانگتے ہیں یہ نیٹ کی لا میں ترمیم مانگ رہے ہیں جو ایسی کوئی حقیقت نہیں تھی ظاہر ایک ڈسکیشن وہاں ضرور ہوئی تھی لیکن کوئی چیز ہم نے نہ ہو نہ یہ انہرو دینے کی پوزیشن میں ہیں دیکھیں وزیراعظم کو پاس دینے کے لیے ہے کیا ہمارے کیسز اگر یہ ہیں تو نیپ کے پاس ہیں یا عدالتوں کے پاس ہیں یا ہماری ہم بیل پہ ہیں ہم اپنے آپ کو انہسٹ ثابت کریں گے اور اس حکومت سے تو مانگنا ہم اپنے لیے بیزتی بھی اور جرم سمجھتے ہیں اور تواتر کے ساتھ اگر وہ ایسی بات کریں پاکستان کے وزیراعظم چلینہ وہاں آپ نہیں مانگتے لیکن انہوں نے جس چیز پہ کہا ہے کہ آپ لوگ بجٹ میں کوشش کریں گے مسئلہ کرنے کی لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو بڑا یقین تھا انہوں نے کہا جیتیں گے نہیں اپوزیشن پہلے ہی پھز گئی ہے جب سے ہماری ایکنومک گروتھ جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے پاکستان میں ان پیچھنے ڈائی سالوں میں تین سو پرسنٹ میں گائی ہوئی ہے اس سے بھی کئی چیزیں زیادہ مہنگ ہوئی ہیں آپ آٹا دال چینی آپ دوئیوں کی قیمتیں دیکھ لیں پیٹرولیوم کی قیمتیں دیکھ لیں گیس کی قیمتیں دیکھ لیں اور میں یہ بات نہیں کہا رہا جو موجودہ فائنانس منسٹر آ رہے ہیں جو اڈوائزر ہیں منسٹر کا پروٹفیلیو ہے ان کے پاس پروٹفیلیو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ حکومت کی غلط پالیسیوں تھی کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے آئی ایم ایف کی جو کنیشان تھی وہ سخت تھی جس کی وجہ سے ہمیں جی انیشلی انہوں نے کہا تھا ڈائریکشن نہیں ہے لیکن اب وہ بھی تعریفیں کر رہے ہیں آج بھی انہوں نے ایک ویبینار سے انہوں نے یہ بات کی کہ یہ حکومت ڈائریکشن ایسا ہے ان کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے اور اگر دیکھیں آپ پہلے بات کریں شیخ صاحب کو لے کے آئے حفیظ شیخ صاحب کو جس بدردی سے جس طرح نکالا ہے کہا ہے کہ وہ ڈلیور کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں اور مینگائی کیا ہے ابھی ترین صاحب کو لائیں کچھ مہینوں کے لیے آپ دیکھیں گے کچھ مہینوں کے بعد یہ بھی فارغ ہو جائیں گے میں نے سمتا کہ ابھی تک حکومت کی کوئی ایک پالیسی بیاس کی ہے یہ آپ کی خواہش ہے یا خبر ہے یہ مجھے نہیں پتا لیکن آپ کو بڑا یقین ہے کہ یہ فارغ ہو جائیں گے شاکت ارین صاحب بھی سینیٹر سلیم آنوی والا صاحب یہ بتائیے یہ بتائیے سلیم آنوی والا صاحب کہ جس طریقے سے آج وزیراعظم نے بہت خوشخبری سنائی اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں چار فیصد سے بھی زیادہ آپ کا جی ڈی پی گروت ریٹ جو ہے وہ نظر آئے گا معاشی جو اشارے ہیں وہ اشاریے جو ہیں وہ کہنے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن حکومت اسی چیز پر فز گئی ہے کہ بھئی ہم کیا کہہ رہے تھے اور اب ان کے ساتھ ہو کیا گیا ہے یہ تو گروت کی طرف جا رہے ہیں معیشت بہتر کر رہے ہیں یہ بجٹ والا ان کو جو یقین ہے جعوید عباسی صاحب سے بھی پوچھ رہی تھی کہ کیا آپ بجٹ میں کیا کر سکتے ہیں آپ لوگوں کا مسئلہ ہے پھر ان کے پاس اپنا ایک ترین گروپ جو ہے وہ بناوا ہے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے لئے مشکلات ہو سکتی ہیں بجٹ کے پاس ہونے میں شاید وہ یہ انٹرنلی تریٹس فیل کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے تو لاش بجٹ بھی اپوز کیا تھا اپوزیشن نے تب بھی بجٹ پاس ہو گیا تھا اس دفعہ بھی اپوز کریں گے کیونکہ نمبر ہیں گورنمنٹ کے پاس اور جہاں تک وہ پرابلم کریٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں میرا خیال وہ اپوزیشن کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ شاید تریم گروپ کی بات کر رہے ہیں کیونکہ اپوزیشن کے اپوز کرنے کے باوجود بھی بجٹ پاس ہو جائے گا اور اگر وہ جھانگیر تریم کو مینج کر لیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ بجٹ پاس کرنے میں کوئی دشواری آئے گی اپوزیشن ضرور اوبجیکٹ کرے گی بجٹ کے اوپر اور بجٹ پھر بھی پاس ہو جائے گا باقی جو جعوید عباسی صاحب نے میرے ہمارے بھائی بھی ہیں ہم نے اس کے ساتھ سرپ بھی کیا ہے سینٹ میں اور میں سمجھتا ہوں جو جعوید عباسی کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی پولیسیز کی وجہ سے کوئی پلان نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت یہ حالات ہو گئے ہیں اور دیکھیں شاکر تریم صاحب شاکر تریم صاحب شاکر تریم صاحب شاکر تریم صاحب اور وہ کوشش بھی ضرور کریں گے شاکر تریم صاحب کے ساتھ کام خود کیا ہے چار سال اور جب ہماری پیپلس پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو ہی از کمیٹیڈ مین اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہنی اس کمیٹیڈ تو پاکستان ناٹ اونلی ٹو پی ٹی آئی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوشش پوری کریں گے ان کی کوشش یہ ہوگی کہ ہماری اتنی گروت ہو مگر جو پاکستان کی اس وقت ایکنومک سیچویشن ہے اس کو ریوائی کرنا انہوں میں حالات ٹھیک کرنا بجلی کی پرائیسز کم کرنا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے ایسا دفیکلٹ اگریمنٹ تو آپ یہ مانتے ہیں دیکھیں ابھی جس طرح آج بھی شاکر تریم صاحب نے کہا کہ مستقبل میں ہم بجلی کی پرائیسز جو ہیں وہ انکریز نہیں کریں گے اضافی ٹیکس نہیں لگائیں گے آنے والے بجٹ کے اندر لیکن آج وزیراعظم نے جواب بات کریں کہ جی اتنی بری ایکنومک کنڈیشن ہمیں ملی ہے کہ اس کے باوجود اور کوویٹ کے باوجود ہم نے فور پرسنٹ تک پہنچا دیا ہے تو یہ تو کریڈٹ ہے وہ کہتے ہیں یہی پریشانی لاہا کے اپوزیشن کو یہ ایکنومک انڈیکیٹرز پھر کیسے حکومت بہتر بتا رہی ہے نہیں وہ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہنے سے گروس فور پرسنٹ نہیں ہوگی گراؤنڈ چیزیں چینج ہونے سے گروس فور پرسنٹ ہوگی پرائیم منسٹر ضرور چاہیں گے میبی ہی مینز ویل کے چار پرسنٹ گروس آ جائے میں چاہوں گا فائنس منسٹر چاہیں گے جعوید اباسی صاحب چاہیں گے مگر وہ بولنے سے تو نہیں ہوگی وہ تو آپ کی جب تک گراؤنڈ ریالیٹی چینج نہیں ہوگی آپ کی انبیسمنٹ بڑھے گی نہیں ملک میں آپ کی ایسپورٹ بڑھے گی نہیں ملک میں تو تب اس کے بعد ہی گروس آپ کی نظر آئے گی ابھی تو اس وقت سارے انڈیکیٹرز نیگیٹیو ہیں اور اگر ایک آج سیکٹر اگر پرفارم بھی کر رہا ہے تو وہ آپ کی اوورال گروس تو بڑھائے گا نہیں تو یہ فل سنکنگ گرور رکھیں چیجی چار پرسنٹ گروس ہو جائے گی مگر کیسے ہوگی یہ تو ہمیں کوئی سمجھائے یہ تو ہمیں کوئی بتائے چیجی چار پرسنٹ گروس کیسے ہوگی کیسے ہوگی یہ ذرا علی محمد خان صاحب سے پوچھتے ہیں دو چیزیں جس طرح ابھی وزیراعظم کا ہم نے سوڑ سنایا ایک تو جاوید عباسی صاحب نے اس کو رسپونڈ کرتا بھی کہا ہے کہ بھائی ہم تو تین سالوں سے پوچھ رہے ہیں کون این ارو مانگ رہے ہیں آپ لوگ نام نہیں دیتے آج وزیراعظم نے پھر این ارو کو ذکر کیا کہ ناہل ہم اس لیے لگتے ہیں کہ این ارو نہیں دیتے جس دن این ارو دے دیں گے اہل ہو جائیں گے اور پھر ہمیں ناہل کہتے تھے ہم تو ایکنومک انڈیکیٹرز بہتر کر گئے گروت ہو گئی اب یہ ذرا مانویوالہ صاحب کا بھی سوال یہی ہے کہ ذرا بتائیں کہ کون سے ایسے انڈیکیٹرز ہیں بہتر ہوئے ہیں یا اگر بہتر ہوئے ہیں تو پھر اس کا عوام کو براہ راست کیوں سمر نہیں مل رہا اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہمیں کیوں نظر نہیں آتا سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا حسان ہے کہ مشکل صورتحال سے اب ہم بیج نکل رہی ہیں اور اس ٹائم نے دنیا میں ڈیویلٹ کنٹریز جیسے امریکہ ہے اور انگلینڈ ہے اور ڈیویلٹنگ کنٹریز اور ڈیویلٹنگ کنٹریز اور ڈیویلٹنگ کنٹریز سب پوست کورید دیوریگ کورید یہ سب سے پوچکی جوگی ہے اور یہ کچکی چکی سے گرز نہیں کونی منس تن تک گئے جیسے ہماری سے منس تن تک گئے ان آلاس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کہتا کہ ہم نے کھلی بھی اس کی پولیسی ہم لے کے آئے ہیں جو کچھ پڑی دیفرنٹ ہم نے سب سے عمران خان صاحب نے لکڈاؤن کی طرف نہیں گئے اپنی اکانومی کو چلتے رہنے دیا سمارٹ لوکڈاؤن کا کونٹر دنیا کو دیا اور ساتھ ساتھ جو کنسٹرکشن انڈسٹری پہ بہت زیادہ فوکس کیا ہم نے سٹارٹ کروانی جوٹل ایکسپورٹ آپ کی پڑی آپ کی اور اور ایکسپورٹ پڑی اگری کلچر پہ بھمپر ہوئی کی وجہ ہی تھی کہ وقت پہ شگر کے ماسیہ پہ ہارڈ ڈالا وقت پہ کسام کو تیسے میں نہیں ہم نے وقت پہ بھوائی کتائی کی اور فالی طور پہ جو پہلی بار پڑے ایس کے بعد ایکسپورٹ پڑی اپنے کرنے کی جو ہم نے ویڈ کا کھاک کیا بھمپر کھاک سب سے بہت ایکسپورٹ آپ کا فسکل ڈسپلن آیا ہے اور ساتھ ساتھ جو آپ کے کرنٹ ڈکانٹ ڈیسٹ 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 اگر ہماری فالیسی بھی کمی ہے ان لوگوں کو ہمیں بتائیں انشاءاللہ ہم اس کو ٹھیک کریں ہم وہ بتائیں ٹھیک ہے ایک 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 اور چیز بتائی گا کہ ابھی میں پوچھ بھی رہی تھی اور سینیٹر سلیمانوی والا صاحب نے اس کا جواب بھی دیا کہ وزیراعظم نے کہا کہ یہ ان کو پورا یقین ہے کہ بجٹ میں بھی مسئلہ کریں گے بجٹ کے پاس ہونے میں اور سب کچھ مانوی والا صاحب کا یہ ماننا ہے کہ ہم نے تو پچھلا بجٹ بھی اپوز کیا تھا لیکن ہمارے اپوز کرنے کے باوجود وہ پاس ہو گیا تھا منظور ہو گیا تھا تو وہاں اپوزشن سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے بجٹ کی منظوری میں لیکن ہاں انٹرنل فیکٹر پی ٹی آئے کا اپنا ایک وہ کہتے ہیں کہ جی سامنے ضرور رکھیں ترین گروپ جو ہے وہ مخالفت کر دے تو پھر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے شاید وزیراعظم کو وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے در مارف خان ساکتا ہے در ایسی چیزیں کے کم سمکان ساکتا ہے دیفنری میں نہیں ہے پرچیٹ سیمراہ خان یا تحلیق اقاف کا ایشو نہیں ہے پانکسان ایک نکلیر سٹیٹ ہے دنیا کی معلی بھی ہماری خوج ہے اور ہم ایک ایسا ملک ہیں جس پر دنیا ڈیپینڈ کرتی ہے ہم اپنے آپ کو اڈر ایسٹی نیٹ نہ کریں ہماری جس ٹیٹیجیک لوکیشن ہے اس وجہ سے کچھ لوگوں کا ہم آنکھتا رہے ہیں اور کچھ لوگوں کا جو ہے وہ ہم انہیں ایک آنکھ نہیں باتے لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا ہم جلالا پاکستانے کے احسان ملکہ نہیں ہیں جو کہ بندانہ ریپبلک ہے تو یہ بجر پاس نہیں ہوگا افلانہ نہیں ہوگا ایسی کئی بات نہیں بجر پاس ہوگا اللہ کے کرم سے ہوگا جو فارٹی کے اندر کے مسئلے مسئلہ ہیں توڑے بہت صحیح بات میں اکنالیج کرتا ہوں نہیں ہونے چاہیے ایسی اشیوز نہیں ہونے چاہیے کتی جماعت میں لیکن اگر وہ ہیں وہ حل بھی کیے گے ہیں کچھ اگر حل کلم ہے تو بھی کریں جائیں گے لیکن ان کے انشیوز کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ بجر پاس ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جی 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 میں اباسی صاحب مجھے اجازت دیجے گا I have to go for a break میں break سے واپس آکے خواب لیتا ہوں آپ تینوں ہی ساتھ موجود ہیں break سے واپس آکے discussion کو ہم یہی سے continue رکھیں گے stay tuned موسیقی 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 پی ڈی ایم میں ڈیویزن آویسلی نظر آ رہی ہے بلکہ خود پی ایم ایل این کے اندر بھی اس وقت دو آ رہا ہیں آج بلاول بھٹو زرداری نے این پی کے ہمراہ پریس کانفرنس بھی کی اور کل جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا اور اس کے بعد جتنی باتیں کی گئیں اس پر ان کی رائے ہے کہ بلکل بھی کلارٹی نہیں تھی اور پی ڈی ایم میں بہت زیادہ کنفیوزن ہے سنائے گا ذرا کیا کہا جو بھی سیاسی جماعت اپنا سٹراتیجی پلے کلیر ہے تو وہ زیادہ افیکٹیبلی ٹف ٹائم دے سکیں گے پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی نے خود اپنے استیفے اس پلیٹ فورم سے دیئے تھے آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا پولیسی چل رہا ہے آج بھی وہ استیفے نہیں دے رہی ہیں آج بھی وہ کہتے ہیں کہ پارلمان میں مل کے ان کو ٹف ٹائم دو جہاں تک کل کا ملاقات تھا مجھے اس ملاقات کے بعد وہ کلیرٹی نظر نہیں آیا وہ شاید کنفیوزن کا شکار ہے شاید ڈیویزن کا شکار ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایڈلیس پارلمان کے اندر ہم یہ کنفیوزن نہ بکھائیں تو بلاول صاحب کا یہ ماننا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو پولیسی تھی وہ صحیح تھی وہ استیفے دینے کے حامی نہیں تھے اور اب بھی باقی جماعتیں پیپلز پارٹی کے علاوہ جو جماعتیں اپوزیشن کی انہوں نے ابھی تک استیفے نہیں دیے وہ پیپلز پارٹی کی پولیسی کو ہی لے کر آگے بڑھ رہے ہیں مانوی والا صاحب ایک طرف قومی ساملی میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں شہباز شریف صاحب ان کی رائے مریم صاحبہ سے بلکل ایک ہٹ کے رائے نظر آئی ہے انہوں نے بھی یہی بات کی ریکنسیلیشن کا بھی ذکر کیا پارلمان میں اکٹھے ہونے کا بھی ذکر کیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے باقی جماعت مولانا صاحب یا مریم صاحبہ جتنے بھی لوگ کل وہاں موجود تھے ان کی اب نہیں سنی جائے گی وہ فورم جو ہے وہ بلکل فارغ ہو چکا ہے اب بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہے پارلمانٹ کے فورم پہ ہی کریں گے جتنی اپوزیشن کرنی ہے دیکھیں ایک تو میں یہ استیفے کے ایشو پہ اگری کرتا ہوں بلاول صاحب جب جیل میں بھی ملنے گئے تھے شہباز شریف صاحب کو ادھر بھی شہباز شریف صاحب نے یہی کہا تھا کہ استیفے دینے کا آئیڈیا اچھا نہیں ہے تو یہ یہ ان کا موقف ہے اور میرے خیال وہ بھی اپنے موقف پہ کھڑے ہیں اور استیفے تو جی کبھی دیئے ہی نہیں جاتے پارلمانٹ is یور بیٹری گراؤنڈ اس کو آپ کو چھوڑیں گے اس کو آپ چھوڑ کے چلے گئے تو پھر آپ کے پاس ہے کیا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کا بھی یہ آئیڈیا تھا کہ جی استیفے دیے جائیں اور میں آپ کو بات بتاؤں مولانا بھی انڈر پریشر یہ بات کر رہے تھے وہ بھی فیور میں نہیں ہے استیفے کے اور یہ بلاول صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ کسی بھی پارٹی نے استیفے نہیں دیئے اور آپ کو یاد ہوگا مولانا صاحب تو کہتے ہیں کہ میں نے تو فوراں ہی کہا تھا الیکشن کے بعد کہ مجھ جائیں قومی اسملی میں استیفے دے دیں سارے دیکھیں وہ تو مگر ان کے کسی آدمی نے استیفہ دیا پیٹرین سے یہ پہلے کی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں ان کے کسی آدمی نے استیفہ دیا ان کا کوئی آدمی گیا ہاں ان کا کوئی آدمی گیا جس نے کہا میں ہوتھ نہیں لوں گا نہیں سب گئے سینٹ میں بھی سب آئے نیشنل اسیمبلی میں بھی سب گئے تو دیکھیں کہنے کی بات اور ہوتی ہے کرنے کی اور ہوتی ہے اور آپ کو یاد ہوگا دو لوگوں نے جا کے پی ایم 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 کے سپیکر کو استیفہ دے دیئے جب یہ کہا کہ استیفہ دیے جائیں اور انہوں نے بھی جا کے استیفہ اپنے واپس مانگ لیے مریم صاحبہ نے کہا کہ میں ان لوگوں کو کہتی ہوں اگر استیفہ تم لوگوں نے نہیں بھی دیئے اور تمہیں وہاں بلاتے ہیں تو جاؤ اور ان کے موہ پہ مار کے آؤ استیفہ جی تو انہوں نے تو اپنے استیفے جا کے واپس لے لیے انہوں نے کہا ہم نے دیئے ہی نہیں ہاں دیئے ہی نہیں اور ایکچلی انہوں نے دیئے تھے اور انہوں نے واپس لے لیے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھائی نوبڈی اس انٹرسٹیڈ ان گیونگ استیفے وٹ فور اس سے آپ نے گین کیا کرنا ہے مطلب یہ ٹوٹلی ایک جس کو کہہ لیں آپ ایک ارریشنل سے ڈیمانڈ تھی اور یہ ایک ہی پارٹی کی طرف سے آ رہی تھی تو دوسری پارٹیاں فیور میں نہیں تھی استیفوں کے اور پیپلز پارٹی is the only one who take a position کہ جی استیفے نہیں دینے تو یہ اختلاف یہاں سے شروع ہوئے اور آج بھی اختلاف وہی کھڑا ہوا ہے اور پی ڈی ایم پی ڈی ایم has to realize کہ اس قسم کی اگر اگر ایس پیشنل باتیں کریں گے تو آبیسلی اور جہاں پارٹیز ہوتی ہیں وہاں اختلافات تو ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے تو یہ اس میں کوئی unusual بات نہیں ہے پی ڈی ایم میں اختلافات ہیں بچ realistically اگر دیکھیں ہیں تو آپ فورم جو ہے وہ صرف obviously پارلیمان کا بچہ شہباز شریف صاحب نے categorically کہہ دیا بلاول صاحب نے یہ بات کر دیا تو پی ڈی ایم تو ایک طریقے سے بلکل ہی ہمیں ineffective نظر آ رہی ہے میں ایک سوال یہ کل بھی بات ہوئی جب جی جی مکمل کر لیں کہنا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم اور پارلیمنٹ کی activity کو آپ نہ ملائیں دیکھیں وہ different چیز ہے وہ جو بلاول صاحب بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا پارلیمنٹ میں ہماری کیا position ہوگی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ہم opposition کے ساتھ کام کریں گے پارلیمنٹ activity کے حد تک تو وہ اس کا actually کچھ direct link نہیں ہے پی ڈی ایم is a different agenda پارلیمنٹ is a routine business اور پارلیمنٹ میں جو activity ہوگی وہ ہم leader of opposition کے ساتھ کام کریں گے I agree with you but میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ تو پھر بلکل ہی ineffective ہو گیا نا آپ دیکھیں کل کی press conference میں وہ حکومت گرانے سے شروع ہوئے تھے کل کیا کہا ہے تجاجی مظاہروں پہ بات ختم کی پارلیمنٹ کا joint session بلانے کے مطالبے پہ بات ختم کی علی محمد خان صاحب یہ اور انتخابی اصلاحات کا ذکر کیا یہ انتخابی اصلاحات کے معاملے میں کیا کر رہے ہیں electronic voting machines والا معاملہ opposition reject کر رہی ہے پھر پارلیمنٹ کا joint session وہ کہتے ہیں افغانستان کے معاملے پہ باقی معاملات پر آ کر امریکہ کو air bases دے رہے ہیں نہیں دے رہے اس پر آ کے brief کریں ان کیامرا session بلائیں دیکھیں کہتے ہیں کہ there is a way there is a way sincerity جو ہو نا تو بہت چیزیں وہ ٹھیک ہو جاتی اب اگر کسی کا یہ مقصد ہے کہ کسی بھی چیز کو لے کے آپ کے مخالف کو نیچہ دکھایا جائے تو پھر اس میں دیکھیں برکت نہیں آتی اب اگر کچھ form policy کا issue ہے for example افغان policy کا issue یا کوئی بھی issue ابھی جو فلسطین کا آیا اللہ نے بڑا کرم کیا نہ کہتوں ہمیں ہمارے بدترین مخالف کو بھی تریف کرنی چاہیے جو شاہر محمود قریشی صاحب نے وہاں پہ امران خان صاحب کی direction پہ جاتی تو کیا ہے ماضی میں کبھی ہوا کہ اپنی جلدی جنگ بندی ہوئی ہو اور United Nations کی جنرل اسمبلی کا پریزیڈنٹ ابھی آئے تھے تو اس فورم سے اسرائیل کو ڈیناؤنٹ کیا گیا ہے حالت سیکیورٹی کاؤنسل میں جو ہے امریکہ نے ویٹو کیا یہ کتنی بڑی کامیابی ہے اب ان چیزوں کو دیکھیں جب national interest وہاں پہ پر آپ ایک دوسری کو نیچہ نہیں دکھاتے ہیں میں صرف ہی نہیں کہہ رہا کہ میں ون سائیٹڈ بات کروں میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں ہمیں بھی آسا کرنا چاہیے اب آپ نے electoral reform کی بات کی ہے تک سے پہلے ہم نے اعتجاج کی تھا تیرہ میں زنداری صاحب نے کہا تھا آروز کا election اثارہ میں یہ لوگ بھی چیخیں چلائے مون والے اب جب electoral reform کیلئے ہم نے electronic voting machine کا ایک آئیڈیا دیا ہے چاہے آپ اس کا accept نہ بھی کریں لیکن آپ آئے لیکن اگر آپ صرف یہ چیزیں فونٹ سکورنگ کیلئے کرتے ہیں تو پھر تو ہم صرف آپس میں ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کیلئے جب یہ سب کچھ کرتے ہیں تو عوام کی نظر میں اور سمجھ بودھوالے لوگوں کی نظر میں سیاست دانوں کا سب کا نیچے جاتا ہے یہ میں اب آسی صاحب لازٹ کومنٹ اس پہ بتائیے گا وہ کہہ رہے بات تو کریں اس معاملے پر انتخابی اس لہات پر الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر اعتراض ہے تو بھی آئیں بات کریں تو آپ بات کرنے کو تیار کیوں نہیں ہو پاکستان کو سارے دنیا کو اس مسئلے نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے اس وزیراعظم پاکستان نے بیٹنے سے انکار کر دیا جو وزیراعظم پاکستان نے پاکستان میں آتنا دوارہ نہیں کیا اور پچھنے ڈھائی سالوں میں ایک دفعہ وہ سینڈ میں تشریف نہیں لائے تو وزیراعظم آپ کے ساتھ کون بیٹھ کے بات کر سکتا ہے ہاں اگر ان کے واقعی پاکستان کو بہت سب سے پہلے یہ بات نہیں بنایا اور اپوزیشن کو یہی سمجھ نہیں آرہی کہ کس سے بیٹھ کے بات کریں سینیٹر جاوید عباسی صاحب سینیٹر سلیم مانوی والا صاحب اور علی محمد خان سب بہت شکریہ پروگرم میں جوئنگ کرنے کے لیے that's all for tonight اجازت دیجے خدا حافظ ویلکم بیک پروگرم ایک بہ پھر سے خوش آمدید پی ڈی ایم میں ڈیویزن نظر آ رہی ہے بلکہ خود پی ایم ایل این کے اندر بھی اس وقت دو آ رہا ہیں آج بلاول بھٹو زرداری نے این پی کے ہمرا پریس کانفرنس بھی کی اور کل جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا اور اس کے بعد تو وہ زیادہ افیکٹیولی تف ٹائم دے سکیں پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی نے خود اپنے استیفے اس پلاتفورم سے دیئے تھے آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا پولیسی چل رہا ہے آج بھی وہ استیفے نہیں دے رہی ہیں آج بھی وہ کہتے ہیں کہ پارلمان میں مل کے ان کو ٹف ٹائم دو جہا تک کل کا ملاقات تھا مجھے اس ملاقات کے بعد وہ نظر نہیں آیا وہ شاید confusion کا شکار ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پارلمان کے اندر ہم یہ confusion نہ بکھائیں تو بلاول صاحب کا یہ ماننا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو پالیسی تھی وہ صحیح تھی وہ استیفے دینے کے حامی نہیں تھے اور اب باقی جماعت پیپلز پارٹی کے علاوہ جو جماعت اپوزیشن کی انہوں نے ابھی تک استیفے نہیں دیے وہ پیپلز پارٹی کی پالیسی کو ہی لے کر آگے بڑھ رہے ہیں مانوی والا صاحب ایک طرف قومی سمجلی میں جو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب ان کی رائے مریم صاحبہ سے بلکل ایک ہٹ کے رائے نظر آئی ہے انہوں نے بھی یہی بات کی ریکنسیلیشن کا بھی ذکر کیا پارلیمان میں اکٹھے ہونے کا بھی دیکھ ایک تو میں اس تیفے کے ایشو پہ اگری کرتا ہوں بلاول صاحب جب جیل میں بھی ملنے گئے تھے شہباز شریف صاحب کو ادھر بھی شہباز شریف صاحب نے یہی کہا تھا کہ اس تیفے دینے کا ایڈیا اچھا نہیں ہے تو یہ ان کا موقف ہے اور میرا چھوڑیں گے اس کو آپ چھوڑ کے چلے گئے تو پھر آپ کے پاس ہے کیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کا بھی آئیڈیا تھا کہ جی اس تیفے دیے جائیں اور میں آپ کو بات بتاؤ مولانا بھی انڈر پریشر یہ بات کر رہے تھے وہ بھی فیور میں نہیں ہے اور بلاول صاحب نے بلکل صحیح کہ کسی بھی پارٹی نے ستیفے نہیں دی اور آپ کو یاد ہوگا دو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے فورا نہیں کہا تھا الیکشن کے بعد کہ مجھ جائیں کو ہمیں اسمبلی میں ستیفے دے دیں سارے دیکھیں وہ مگر ان کے کسی آدمی نے استیفہ دیا پیٹ سے یہ پہلے کی بات ہے جو آپ کر رہے گے ان کے کسی آدمی نے استیفہ دیا ہاں ان کا کوئی آدمی گیا جس نے کہا میں ہوتھ نہیں لوں گا نہیں سب گئے سینٹ میں بھی سب آئے نیشنل اسمبلی میں بھی سب گئے کہنے کی بات اور ہوتی ہے اور استیفے دیے جائیں اور انہوں نے بھی جا کے استیفے اپنے واپس مانگ لیے مریم صاحبہ نے کہا میں ان لوگوں کو کہتی ہوں اگر استیفے تم لوگوں نے نہیں بھی دیے اور تمہیں وہاں بلاتے ہیں تو جاؤ اور ان کے موہ پہ مار کے آؤ استیفے جی تو انہوں نے اپنے استیفے جا کے واپس لے لیے اور اچھلی انہوں نے دیے تھے اور انہوں نے واپس لے لیے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھائی nobody is interested in giving استیفے what for اس سے آپ نے گین کیا کرنا ہے مطلب یہ totally ایک جس کو کہہ لیں آپ کہ ایک ریشنل سی ڈیمانڈ تھی اور یہ ایک ہی پارٹی کی طرف سے آ رہی تھی تو دوسری پارٹیاں فیور میں نہیں تھی استیف وں کے اور پیپل پارٹی اگر باتیں کریں گے تو جہاں پارٹی ہوتی ہوتی اختلافات تو ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے تو یہ کوئی unusual بات نہیں ہے پیٹی اگر دیکھیں تو آپ فورم جو ہے وہ صرف پارلیمان بچہ شہباز شریف صاحب نے کٹیگوری کہہ دیا بلاول صاحب نے یہ بات کر دیا تو پی ڈی ایم تو ایک طریقے سے بلکل ہی ہمیں این ایفیکٹیو نظر آ رہی ہے میں ایک سوال یہ کل بھی بات ہوئی جب جی مکمل کہنا چاہتا ہوں پی ڈی ایم اور پارلیمنٹ کی ایکٹیوٹی کو آپ نہ ملائیں دیکھیں وہ چیز ہے وہ جو بیال صاحب بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا پارلیمنٹ میں ہماری کیا پوزیشن ہوگی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم اپوزیشن کے کا تجاجی مظاہروں پہ بات ختم کی پارلیمنٹ کا جوئن سیشن بلانے کے مطالبے پہ بات ختم کی علی محمد خان صاحب یہ انتخابی اصلاحات کے معاملے میں کیا کر رہے ہیں پھر پارلیمنٹ کا جوئن سیشن وہ کہتے ہیں افغانستان کے معاملے پہ باقی معاملات پر آ کر جی سنسیریٹی جو ہو نا تو بہت چیزیں وہ ٹھیک ہو جاتی اب اگر کسی کا یہ مقصد ہے کہ کسی بھی چیز کو لے کے آپ مخالف کو نیچہ دکھایا جائے تو پھر اس میں برکت نہیں آتی اب اگر کوئی فرم پالیسی کا ایشو ہے کوئی افغان مخالف کو بھی تریف کرنی چاہیے شاہ محمود قریشی صاحب نے ماران خان صاحب کی دکشن پر ماضی میں کبھی ہوا ہیں جنگ بندی ہوئی اور جنرل اسمبلی کا پریزیڈ ابھی آئے تھے تو اس فورم سے اسرائیل کو ڈیناؤنس کیا گیا ہے حالی کے سیکیورٹی کاؤنسل میں امریکہ نے ویٹو کیا یہ کتنی بڑی کامیابی ہے اب ان چیزوں کو دیکھیں جب نیشنل انٹرس شو وہاں پر ایک دوسری کو نیچہ نہیں دکھاتا میں اپنے لئے بھی کہہ رہا ہمیں بھی آسا کرنا چاہیے اب آپ نے ایلکٹرول ریفارمز کی بات کی کریں لیکن آپ آئیں اس پہ بات تو کریں اگر آپ واقعی سیریس ہیں لیکن اگر آپ صرف یہ چیزیں فونٹ سکورن کیلئے کرتے ہیں تو پھر تو ہم صرف آپ اس دوسرے کو نیچے دکھانے کیلئے جب ہی سب کچھ کرتے ہیں تو عوام کی نظر میں سمجھ جوالے لوگوں کی نظر میں سیاست دانوں کا سب کا وقار نیچے جاتا آباسی صاحب لاشٹ کومنٹ اس پہ بتائیے گا وہ کہہ رہے بات تو کریں اس معاملے پر انتخابی اصلاحات پر الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر اعتراض ہے تو بھی آئیں بات کریں تو آپ بات کرنے کو تیار کیوں نہیں ہو رہے ہم کس سے بات کریں کہ جب ریاست کو ایک مسئلہ درپیش تھا جب لوانوان کا معاملہ ہوا ہے اور اس وقت آرمش تینجاب پاکستان کی جنگ تھی ایون کے پارلیمان کے اندر عسکری اور مفتی دونہ لوگ بیٹھ گئے وزیراعظم پاکستان نے بیٹھنے بیٹھنا گوارہ نے کیا پھر یہ کرونا کا مسئلہ ہو گیا ہے جو سارے ریاست کو پاکستان کو سارے دنیا کو اس مسئلے نے اپنی لپیٹ میں لیا ہو ہے اس وزیراعظم پاکستان نے بیٹھنے سے انکار کر دیا جو وزیراعظم پاکستان 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 میں آتنا گوارہ نہیں کیا اور پیش نے ڈائی سالوں میں ایک دفعہ وہ سینڈ میں تشریف نہیں لائے تو وزیراعظم آئیں گے اجلاس میں تو آپ بات کریں گے وہاں پر بات ہوگی پاکستان نے تو جب ایسا محول آپ کریں گے تو آپ کے ساتھ کون بیٹھ کے بات کر سکتا ہے ہاں اگر ان کے واقعی پاکستان کو بہت خورت سب سے پہلے نہیں بنایا اور اپوزیشن کو یہی سمجھ نہیں آرہی ہے کہ کس سے بیٹھ کے بات کریں سینیٹر جاوید آباسی صاحب سینیٹر سلیم آنوی والا صاحب اور علی محمد خان سب بہت شکریہ پروگرم میں جوئنگ کرنے کے لیے that's all for tonight اجازت دیجے خدا حافظ